چاہیں دوستو ٹیکنو سینس میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم ایک بہت بہت سینسیٹیف سبجکٹ پر ویڈیو بنایا ہوں یہ سبجکٹ سینسیٹیف کیوں ہے دوستو آج ہم بتائیں گے کسی بھی ایمپلیفیر میں مین ولم کنٹرول یعنی پوٹنسیو میٹر کا بھیلو 22 کے 40 کے یا 100 کے ان تینوں میں سے کون سا بھیلو دینا بلکل صحیح ہوگا اور کیوں صحیح ہوگا اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے اور اس کے پیچھے کیا سائنس ہے اس کے بارے میں ہم آج ہم ڈیٹیلز بتائیں گے اور پوٹنسیو میٹر کو ایک تور کے بھی دکھائیں گے یہ کیسے کام کرتا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جو بندہ آج نیا میرے چینل پر آیا ہے تو پلیج میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ تیکنولوجی ریلیٹیڈ ایسے ہی بہت سارے ویڈیو میرے چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے جو بہت ہی کام آئیں گے تو چلیے دوستو ہم پہلے تھیوری دیکھتے ہیں کہ 22 کے ساتھ چلیس کے اور 100 کے تینوں میں سے کون سا لگانا صحیح ہے اور میں یہاں پہ تینوں پوٹنسیو میٹر یہاں پہ ڈرائنگ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہو گیا دو اور دوستو یہاں پہ یہ ہو گیا تین تو دوستو یہاں پہ میں تین پوٹنسیو میٹر یہاں پہ میں ڈرائنگ کر لیا ہوں تو آپ مان کے چلے یہاں پہ یہ جو میڈل والا پوائنٹ ہے جو دو پوائنٹ رہتا ہے ایک انپوٹ ایک گراؤنڈ اور میڈل والا یہ ہے یہ 22 کے مان کے چلے اور یہ 47 مان کے چلے 47 کے اور یہ دوستو آپ مان کے چلے 100 کے تو ان تینوں پوٹنسیو میٹر میں سے کون سا یوج کرنا صحیح ہے اور کیوں ہے تو چلیے اس ہم تھیوری کو دیکھتے ہیں تو دوستو مان لیجے یہاں پہ یہ 40 کے پوٹنسیو میٹر یوج کیا ہوں اور یہ انپوٹ اور دوستو یہ ہے گراؤنڈ کسی بھی پوٹنسیو میٹر کا اور یہ بیج میں جو ہوتا ہے یہ یہاں سے انپوٹ ہو کے یہاں پہ آؤٹپوٹ ہو کے دوستو یہاں پہ ایمپلیفائر کا جو آڈیو سیگنل کا انپوٹ ہے وہاں پہ جاتا ہے انپوٹ ہو کے اس ویریابیل اڈیسٹنس ہوگے اور یہاں پہ گراؤنڈ ہے دوستو اور یہ ہی سیم بات ہے یہ 22 کے یہ 47 کے اور یہ 100 کے یہ تینوں ایک ہی ٹائپ کا کام کرے گا یہاں پہ اور دوستو یہاں پہ پوٹنسیو میٹر ایک ویریابیل اڈیسٹنس کی طرح کام کرتا ہے جس کو بیلو کم یا جادہ کیا جا سکتا ہے اس کو گھوما کے اور جب کوئی ویلیم کنٹرول پہ انپوٹ دیا جاتا ہے دوستو یہاں پہ مان کے چلا یہاں پہ اگر کوئی انپوٹ ہم نے دیا تو یہ ویریابیل اڈیسٹنس ہو کے یہاں پہ جو میڈل کا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ ہو کے ایمپلیفائر پہ جاتا ہے پھر ایمپلیفائر کا جو کمپوننٹ سرکیٹ ہے اس سرکیٹ اس کو ایمپلیفائی کر کے آؤٹپوٹ میں دے دیتا ہے دوستو مینلی ایک پوٹنسیو میٹر ایسے کام کرتا ہے تو دوستو کسی بھی ایمپلیفائر کا مین ویلیم کنٹرول کو آپ مان لیجے میں نے 50% انکریج کیا ہوں تب کیا ہوگا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے دھیان سے دیکھئے گا یہاں پہ میں بہت ہی سمپل طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اگر 47 کے کا ایک پوٹنسیو میٹر ہے تو یہ اس کو میں پچاس کے ہی مانتا ہوں ایمپل دینے میں ایجی ہوگا تو یہ اگر پچاس کے کا ایک پوٹنسیو میٹر ہے تو مان کے چلیے تو اگر ہم اس کو 50% انکریج کریں تو 25 کے ریجسٹیشن جو فولیم کانٹرول میں نے یہاں پہ یوج کیا ہوں یہاں پہ 50 کے ریجسٹیشن اس کو کبر کرنا پر رہا ہے سگنال جانے کے لیے اور یہاں پہ جو 22 کے کا پوٹنسیو میٹر یوج کیا ہے اس پہ 50% ساونڈ دینے سے یہاں پہ اگرہ کے اس کو ریجسٹیشنس کبر کرنا پر رہا ہے آڈیو سگنال کو کسی بھی ایمپلی فیر کا انپوٹ میں دینے کے لیے تو دوستو یہی سمپل بات ہے آپ دوستو دیکھتے ہیں جب بھی ہم 50% ساونڈ انکریز کرتے ہیں کسی ایمپلی فیر یہ مانکے چلیئے 47 کا یا 25 کے کا ایک پوٹنسیو میٹر ہے جب ہم انپوٹ میں دیں گے تو یہاں پہ جو میڈل کا پوائنٹ ہے یہاں پہ سگنال جانے کے لیے یہاں پہ دوستو 25 کے کا اس کو ریجسٹیشن کبر کر کے پھر سی ایمپلی فیر کے انپوٹ پہ جانا پر رہا ہے تو اس لیے کیا ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ 50% ساونڈ انکریز کرنے سے اس 50 کے پوٹنسیو میٹر میں جتنا ساونڈ آئے گا وہ ایک ٹک ٹک میجرمنٹ کی طرف سے ساونڈ ایمپلی فیر ہوگا اور اگر ہم یہاں پہ ہنڈیٹ کے لگا دیں گے تو ہنڈیٹ کے لگانے سے وہاں پہ جب پچاس کے کا ریجسٹیشن کبر کرنا پر رہا ہے تو اس لیے وہاں پہ کیا ہوگا تھوڑا ساونڈ کم ہوگا کیونکہ وہاں پہ پچاس کے کا ریجسٹیشن اس کو کبر کرنا پر رہا ہے ساونڈ کو ایمپلی فیر میں جانے کے لیے اور یہاں پہ کیا ہوگا دوستو 22 کے میں 22 کے میں کیا ہوگا یہاں پہ اور بھی کم ریجسٹیشن اس کو کبر کرنا پر رہا ہے یہاں پہ اگرہ کے ریجسٹیشن ہوگے ہی یہ سینل چلا جا رہا ہے 50% میں فلم کنٹرول کو تو اس پہ کیا ہوگا 22 کے میں ساونڈ بہت ہی زیادہ آ جائے گا 50% دینے سے تو اہی دوستو میں پروبلم ہے 22 کے لگائیں گے تو تھوڑا ہی ساونڈ انکریز کرنے سے بہت ہی زیادہ ساونڈ آ جائے گا یہ ایک نمبر 22 کے میں اگر آپ یوز کرتے ہیں کیونکہ دوستو فلم کنٹرول کو 50% دینے سے صرف 11 کے کا ریجسٹیشن اس کو کبر کرنا پر رہا ہے تو 11 کے ریجسٹیشن ہوگے بہت ہی زیادہ ساونڈ آ جائے گا اور یہاں پہ دو نمبر پہ یہاں پہ 50 کے کا ریجسٹیشن لگانے کے کارون یہاں پہ 50 کے ہی اس کو کبر کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ساونڈ تھوڑا کم ہوگا جو میڈل پوائنٹ میں ہوگا میڈر میں ٹھیک ٹھاکی رہے گا اور اگر 100 کے ہم یہاں پہ 800 میٹر لگاتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کیا ہوگا کو کبر کر رہا پر رہا ہے ایمپلیفائی کو سگنال بھیجنے کے لیے تو دوستو یہاں پہ میں لیے تینوں میں سے 47 کے سب سے بسٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ زیادہ کم بھی ریجسٹنس کبر نہیں کرنا پر رہا ہے اور زیادہ بھی نہیں کبر کرنا پر رہا ہے تو یہ ایک میجرمنٹ کیے حساب سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اگر آپ 22 کے یا 100 کے لگائیں گے تو بہت ہی problem ہوگا 22 کے لگائیں گے تو تھوڑا ہی sound increase کرنے سے بہت ہی زیادہ sound increase ہو جائے گا اور 100 کے جب لگائیں گے تو زیادہ sound increase کرنے پہ تھوڑا ہی sound increase ہوگا اور اگر 47 کے لگائیں گے تو وہاں پہ دوستو ٹھیک تھک میجرمنٹ ہوگا اور آپ دیکھئے یہاں پہ میں اس کو open کر کے دکھایا ہوں تو دوستو یہ دیکھئے میں ایک potentiometer کو اندر کا جو circuit ہے اس کو میں open کر کے دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھئے یہ total یہ ایک resistance ہے یہاں پہ یہ اور یہ بیچ والا جو point ہے وہ دوستو output مان سکتا ہے اور یہاں پہ یہ جو والا part ہے دوستو اس کے ساتھ یہ جب اندر میں جائے گا ایسے تو middle کا جو part ہے دوستو وہ part input سے اس کو variable کرتا ہے کم یا زیادہ کرتا ہے پھر اب جیسے جیسے اس کو گھومائیں گے اس type کا اس کا registration کم یا زیادہ ہوگا پھر یہ جو middle کا point ہے یہ ہو کے signal amplifier میں جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ یہ steel کا plate دیا گیا ہے دوستو یہ plate کے ساتھ یہاں پہ point ہے اور یہ point جو carbon type کا یہ point ہے دوستو یہ والا جو حصہ ہے اس سے یہ گھس گھس کے جاتا ہے پھر یہ variable کرتا ہے اور یہ middle کا point ہے دوستو یہ middle کا point ہو کے یہاں پہ output ہوتا ہے signal پھر او output signal کیسی amplifier کے input signal میں جاتا ہے تو دوستو آپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا تو میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں next video پہ تب تک آپ سرخصیت رہے خوش رہے جائح